ہولوکاسٹ کیا ہے؟ امریکہ اور یوروپ میں اس کے خلاف بات کرنے کے سزا کیا ہے۔ ہولوکاسٹ کے استلاح دراصل یونانی لفظ ہولوکاستن سے ماخوز ہے جس کا مطلب مکمل جلا دینا یا راہ خدا میں جان قربان کر دینا ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ دوسرے جنگ عظیم میں جرمن فوجیوں نے تقریباً ایک کروڑ سے زیادہ یہودیوں کو مختلف انتہائی دردناک طریقی سے مروایا تھا۔ جس میں قابل ذکر زندہ جلانا، گیس کی چیمبروں میں بند کر کے باہر سے آگ لگا کر گوشت کی طرح پکانا، زہریلی کیمیائی مادوں کا اسپری کرنا اور بہوک سے مارنا اور وہ اس کو ہولوکاسٹ کہتے ہیں۔ یہودیوں نے قانون بنوا دیا ہے، جس کی وجہ سے مغرب میں اگر کوئی شخص ہولوکاسٹ کی ماہیت پر بولنے اور اس پر تحقیق کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس پر عدالتی کاروائی ہوتی ہے اور نتیجی میں نقد جرمانہ یا پھر قائد کی سزا بھی اس کو بھوگتنا پڑتی ہے۔ اس وقت یوروپ کی بہت سے ملکوں میں ہولوکاسٹ کی انکار یا اس کو مبالغہ آمیز قرار دیا جانے کو ایک جرم سمجھا جاتا ہے۔ آسٹریہ، بلجیم، جمہوریے چک، فیرانس، جرمنی، پولینڈ، رومانیا، سلواکیا اور سوئزرلینڈ وہ یورپی ممالک ہیں جن میں ہولوکاسٹ کی انکار کو جرم سمجھا جاتا ہے۔ اسی لئے اب تک ان ملکوں میں بہت سے علمی سیاسے اور سماجی شخصیات کو ہولوکاسٹ پر تنقید کرنے کی وجہ سے سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ سن 2006 میں بھی برطانیہ کی مورخ ڈیوڈ ارونگ کو ہولوکاسٹ پر تنقید کرنے کے جرم میں تین سال قائد کی سزا سنائے گئی تھی۔ اسی طرح فرانسی سے محقق راجر گارودی کو بھی ہولوکاسٹ پر تنقید کرنے کے بنا پر سزائی قائد کا سامنا کرنا پڑا۔ موسیقی